فَلْشِدْتُ رَحَا اَقُمُنِي وَهُوَا غِطًا اَقُمُنِي وَهُوَا غِطًا اَقُمُنِي اَقُمُنِي تَوَمُنِي اَقُمُنِي میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوئی کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں ایک چوتھا ایک پانچوں چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے پانچ میں بھی قربانی کا ذکر ہے یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے چوتھے رکوع میں وہ مناسق حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہاں جو فرمایا گیا لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَسْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن مَحِيمَةِ الْعَنَامِ فِي اَيَامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن مَحِيمَةِ الْعَنَامِ فَقُلُو مِنْ هَوَاتِمُ مِنْ مَعِسِ الْفَقِيمِ وہاں پر قربانیات دو پھر اللہ کا نام دو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو فِي اَيَامِ مِن مَعْلُومَاتِ اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو ہے جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا وہ نہیں ہے وہ قربانی کے گوشت ہے اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور قرباء کو کھلائیں غریبوں کو دیں مساکرین کو دیں تو پورا حکم آ چکا چوتھے رکو کے اندر پانچوان رکو پورا کا پورا جو ہے وہ عیدو العزا پر ہے میرے نفسی یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تقرار کر کے آ رہا ہے کہ پہلے فرما دیا گیا اگر بیمار ہو اور یہ یہاں کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے پھر کیا مجھے دوبارہ آ رہا ہے کیوں یہ تو عدمی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا تقرار بلا کسی سمب کے نہیں سمب کے بغیر نہیں وہاں کیا تھا وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامی تھی کہ اگر صحیح ہو اب مقنیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکرین کو کھانا کھلا دو یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ اب رکھنے پڑے گا روزہ اور اگر بیمار ہو آیا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو پورا کرنا لاحقی پرس تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے بلکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکو کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا اب سنیے یہ جو آ رہا ہے فرمایا وَلَكُلْ اُمَّتِن جَعْلْنَا بَنْسَكَنْ ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل دو جو ہے فرض کیا میں نے توکہ آج شروع میں کہا تھا کہ سونگ اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں دیکھئے سونگ کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا اہلِ ایمان تم پر روضہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا اور پر جو تم سے پہلے تھے یہاں پر اسی حوالے سے باقص ہو رہی ہے جائے مسلمانوں یہ قربانی سرس تم پر فرض نہیں کی جا رہی ہے یہ تو ہر امت ہر نبی ہر رسول کی امت وَلِكُلْ اُمَّتِن جَعْلْنَا مَنْسَكَرْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا تاکہ وہ نام لیں اللہ کا عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ مَئِمَتِنَا رَام جو کچھ حضرت تعالی نے انہیں نصف لیا ہے یہ چوفائے جو ہیں ہیوانات قسم کے ان پر اللہ کا نام لے کا چھوڑی پھیری جائے لیکن نام سے ان کو نبا کیا جائے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْرِمُ تو یہ جان لوگ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے تمہیں سلزپانہ ہے یہ روحِ تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بیمانی ہو جائے گی نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں اب یہ بھی ہوتا ہے بیس بیس پچیس پچیس جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں پھر ان کو گھوماتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے اپنے ریشمی چاس میں چڑھا دیں جو ہے وہ بینی لگا کر بارالو وہ چیزیں جو ہے یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دورت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خوشو اور خضو کے شکر اختیار کرتے ہیں اللہ ذینا ازا ذکر اللہ وزیرت قلوب وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دی ذرس اٹھتے ہیں اور صبر کرنے والے جبکہ ان سیدوں پر جو اللہ کی طرف سے ان پر آگئے ہیں وہ مسئیبتیں کو تکانیف اور نماز کو قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جنس آیت میں بیان کر دیا گیا اس کا ایک جزت ہے وہ یہ بھی ہے یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا اور اے مسلمانوں آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی نہیں دوسرے جانوٹ وہاں کم ہوتے ہیں اور بارہ ان کی قیمتی بتا بھی اونٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے یہ بکرے لے جائے جا رہا ہے یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں یہ وہاں جا رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشان گیا بن جاتے ہیں اونٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے لیکن فیہا خیر تمہارے لئے اس میں خیر ہے بلائی ہے جناتے جب وہ جاتے تھے حج کوئے لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے درمیان اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو لیکن فیہا خیر فَسْقُرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر صواف صفے باندھ کر وہ اس موٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے زبا نہیں ہوتا دوں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے گردن کتنی موٹی ہے اس کا زبا کرنا برامشتی ہے نہر کہتے ہیں اس کو کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچہ چھوٹا تھا برچہ ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں حسلیاں ملتی ہیں وہاں پر بارا جاتا ہے اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت اے اور دا وہ